میں چوم لیتا ہوں اس راستے کی خاک زفر میں چوم لیتا ہوں اس راستے کی خاک زفر جہاں سے کوئی بہت بے خبر گزرتا ہے زفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہسی خوشی یوں ہی دن کاٹنا ہے فرقت کے اداس پھرنا نہیں مبتلا نہیں رہنا زفر اقبال صاحب کا شعر رہا گرچے خفا تھا تو شہر میں موجود بہت اداس میں اس بدگمہ کے بعد ہوں یہ ایک اشارہ ہے آفات ناغہانی کا کسی جگہ سے پرندوں کا کوچھ کر جا آج بھی سورج ڈوب گیا آج بھی تم نہیں آج بھی آج بھی تم نہیں آج بھی تلکی گنتی نہ یگانوں میں نہ بے گانوں میں لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں آپ کو تو اسے شعر سنانا چاہیے تھا نہ ہو اداس میری جان خوشک سالی سے نہ ہو اداس میری جان خوشک سالی سے تیرے چمن تو میری چشم تر میں رہتا زفر صاحب کا شعر ہے کہ زفر دل سے نکل تو جائیں گے ہم بہت یاد آئے گا یہ گھر پرانا کہ سرحدوں پر بہت بناؤ ہے کیا سرحدوں پر بہت بناؤ ہے کیا کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا زفر اقبال صاحب کا بہت خوبصورت شیر یہ بھی استعمال ہو چکا ہے پہلے رات خالی ہی رہے گی میرے چاروں جانب رات خالی ہی رہے گی میرے چاروں جانب اور یہ کمرہ تیرے خواب سے بھر جائے گی زفر اقبال صاحب کہتے ہیں ویسا ہے آج تک بھی تیرا اس نے بے اما ویسا ہے آج تک بھی تیرا اس نے بے اما ورنہ کہیں بھی ایک سا موسم نہیں اگر اقبال فراک گورک پوری فراک گورک پوری کا نام اسے پتا ہے ایک آنٹ صاحب نے جی گورک پوری بہت بڑے شاعر سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنہ بھی نہیں لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں اقبال ساجد کیا بڑا شاندار شاعر تھا رہا ہوئے تو پرندے اڑان بھول گئے درے کفص جو کھلا آسمان بھول گئے رہا ہوئے تو پرندے اڑان بھول گئے شعر انہیں نیازی کہتے ہیں آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گا لیکن انام ندیم کا چھوٹی بہن بڑا خوبصورت شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت بھی ایک نیکی ہے یہ محبت بھی ایک نیکی ہے اس کو دریا میں ڈال لاتے ہیں یہ رہز عبر اقبال صاحب کا اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ آثار کوئی چاند چمکنے کے بہت ہیں آثار کوئی چاند چمکنے کے بہت ہیں اسباب ابھی دل کے دھڑکنے کے بہت ہیں احمد مشتاک کہتے ہیں کشتیاں ڈوب چکی ہیں ساری کشتیاں ڈوب چکی ہیں ساری اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو آج ہے زفر اقبال صاحب کا شید آہ 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 زفر صاحب کہتے ہیں شب حیات میں اس مہربان کا مہمات تھا آہ 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 شب حیات میں اس مہربان کا مہمات تھا جو شہر چھوڑ گیا شہر میں بلا کے مجھے میں سازشوں میں گھرا ایک یتیم شہزادہ کوئی چھپا ہوا خنجر میری تلاش میں ہے وہ کہتے ہیں کہ تجھے اب بھول جانے کا ارادہ کر لیا ہے مجھے اب بھول جانے کا ارادہ کر لیا ہے بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر لیا ہے یاد آئے تیرے عارض کے خطوط اپنی کوتا ہی یہ فن یاد آئی چاند جب دور افق میں ڈوبا تیرے لہجے کی تھکن یاد آئی جب اگلے سال یہی وقت آ رہا ہوگا اسے خبر ہے کون کس جگہ ہوگا بچھڑنے والے تجھے دیکھ دیکھ سوچتا ہوں تو پھر ملے گا تو کتنا بدل چکا آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد آج کا دن گزر نہ جائے یہ کیا کہ صبح کو رہ جائے پھر بھی تو باقی یہ کیا کہ صبح کو رہ جائے پھر بھی تو باقی میں اپنے آپ سے شب بھر تجھے نکالتا ہوں جعفر بلوج صاحب کہتے ہیں آؤ جعفر اڑائیں پیار پتنگ جل کی آب و ہوا بسنتی ہے اکبال صاحب کا بہت خوبصورت شعر سچ ہے شفق کی آگ جلاتی نہیں مگر سچ ہے شفق کی آگ جلاتی نہیں مگر میں ہوں کسی کے رنگے ہنا کا ڈرا ہوا آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے خواب سا دیکھا ہے تابیر نہ جانے کیا ہو زندگی بھر کوئی اب خواب ہی دور آئے گا عمر کی دوپہر اسلم کاٹ دی اپنے زخمی ہاتھ کے سائے تھے اکبال صاحب یوں محبت سے نہ دے میری محبت کا جواب یوں محبت سے نہ دے میری محبت کا جواب یہ سزا سخت ہے کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آج کا شیر مطلع ہے زفر اکبال صاحب کا کہتے ہیں دور رہنے کی جو عادت ہو گئی ہے دور رہنے کی جو عادت ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے محبت ہو گئی ہے ہیں تو اس کے ایک ایک لمحے کا رکھتا ہوں شمار اور میرے حال دل سے بے خبر کیسا ہے وہ وہ تو فراز تُو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا زمانہ صاحبِ ذر اور صرف شاعر تُو ہوئی جو شام تو آنکھوں میں بس گیا پھر تُو کہاں گیا ہے میرے شہر کے مسافر تُو میں مانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں بظاہر تُو ہسی خوشی سے بچھڑ جا اگر بچھڑنا ہے یہ ہر مقام پہ کیا سوچتا ہے آخر تُو پھر جا رکے گی بجتے خرابوں کے دیس میں سونی سلگتی سوچتی سنسان سی سڑک ایسا جی آج کا شعر احمد مشتاق کیا اچھا شاعر کہتے ہیں نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں ہم بھی ایسے ہی تھے